اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی شیئر کر رہے ہیں یہ ہے فیرنی کی اور یہ فیرنی ہم نے بنائی ہے کروسان کے ذریعے تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے بناتے ہیں جو کہ بہت ٹیسٹی اور بہت ہی ایزی ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے اپنے پین کو چولے پر ہم نے رکھا ہے ہم نے اپنے برنر سٹارٹ کر دیا ہے اور اس میں آدھا گلاس پانی ڈالا ہے اور اس کے اندر ساتھ ساتھ ہم نے دو لیٹر دودھ بھی ڈالا ہے ہم نے آدھا گلاس پانی یوں ڈالا ہے تاکہ ہمارا دودھ نہ جلے اور یہ آرام سے ہمارے دودھ کو پکنے میں help دے گئی ہے پانی اور اس کو ہم نے سلو فلیم پر دودھ کو بوائل ہونے دینا ہے اور اس کے بعد جب یہ تھوڑی دیل بعد یہ بوائل ہو جائے گا تو پھر دیکھیں یہ بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس کے بعد اس کو یہ بہت جلدی بننے والی فیرنی ہے تو اس کو اب دیکھیں بوائل ہو چکا ہے اب ہم نے فلیم ویری سلو کر لیا ہے تو اب ہم نے اس کو تھوڑا سا جو یہ ملک ہے اس کو کارنا ہے تو اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے سلو فلیم پر پکانا ہے تاکہ اس میں جو پانی ڈالا تھا وہ بھی ڈرائے ہو جائے اور دودھ بھی ہمارا نہ جلے اچھا تو اب ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی الائچی کے دانے اور یہ ہم نے زفران اس کے بھی تھوڑے سے بال اس کے اندر ایٹ کر دیئے ہیں اور یہ اب سلو فلیم پر ہمارا جو ملک ہے کو کھو رہا ہے اور ہم اس کو کارتے جا رہے ہیں تو اب یہ جو ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم نے اپنا نیکسٹ سٹیپ لینا ہے وہ ہے کروس آنس تو ہم نے یہ جائنٹ سائز کے لیے کروس آنس تو یہ کافی بڑے سائز کے تھے تو یہ بڑے ہم نے دو لیے ہیں جبکہ آپ 2 لیٹر میں آپ چار سے پانچ میڈیم سائز کے کروس آنس لے سکتے ہیں تو یہ ہمارے جائنٹ سائز کے تھے تو ہم نے دو لیے ہیں تو ہمارے لیے یہ تھی ہی نفتیں تو ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیا ہے ہاتھ سے دوڑ کے تو اب ہمارے یہ جو کروس آنس ہم نے بلکل چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیا ہے اب اس کو ہم نے اپنے کڑے ہوئے جو ملک ہے جو سلو فلیم پہ بن رہا ہے اس کو پھر ہم نے تھوڑا سا مکس کرنا ہے چمچے کی مدد سے اور اس میں جسٹ ہم نے ابھی تک اس میں وہ ڈالا ہے زافران اور ریلائچے اور کچھ نہیں ڈالا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ ہم نے جو چھوٹے چھوٹے پیسیز کروسانس کی کیے میں یہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے سلو فلیم پہ پکانا ہے تقریباً چھے سے آٹھ منٹ کے لیے ہماری فینی بہت جلدی بن کے تیار ہو جائے گی تو اب اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے چھے سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو کوکھونے دینا ہے اور اس کو ہم نے چمچے کی مدد سے مکس بھی کرتے رہنا ہے تاکہ کچھ نیچھے نہ لگے تو اب تقریباً چھے سے آٹھ منٹ ہو گئے تو اب ہم نے ہنڈی بلینڈر کے ذریعے اپنے جو یہ تمام کے تمام انگریڈنس ان کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا اور دیکھیں بلینڈ ہون کے بعد اس کا ٹیکسچر ایسا ہو گیا تھا دوب بھی ہمارا مطلب اچھی طریقے سے کڑ چکا تھا اور ہم نے اچھی طریقے سے کروسانس کو بھی بلینڈ کر کے ڈالا اب ہم نے تھوڑے سے نٹس جو تھے کاجو بادام اور اس کے ساتھ ہم نے تھوڑے سے اکھروڑ بھی ڈالے ہیں تو اچھا سب سے پہلے ہم نے نا پین کی اندر جو کے چولے پر چڑھایا تھا تو اس میں ہم نے تقریباً آدھا کپ پانی ڈالا ہے تاکہ ہماری شوگر نہ اس سے جلے تو اس میں ہم نے تقریباً ڈیڑھ کپ ہم نے شوگر ڈالی ہے جو کہ ہمیں بہت ایکیوریٹ لگی تھی ہمارے ٹو لیٹر ملک کے لیے تو آپ شوگر کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ مطلب شوگر بلکل صحیح تھی ڈیڑھ کپ تو ہم نے جلدی جلدی اس کو ہم نے چمچے کی مدد سے چلاتے رہنا تاکہ ہماری شوکر جو ہے وہ برن نہ ہو اور ہم نے اس کو اچھی طریقے سے کیراملائز کرنا تھا تو دیکھیں تھوڑی دیر میں ہماری شوگر نے چینج کر رہا ہے کلر اور یہ اچھی طریقے سے اب یہ کیراملائز ہو گئی ہے تو اب دیکھیں ہم نے اپنے برنر کو بھی اب آف کر دیا ہے اور اب ہم نے اس کو اپنے جو فیڈنی ریڈی ہو گئی تھی اس کا بھی برنر آف کر دیا تھا اور اس کے اندر ہم نے اپنے یہ جو کرملائز شوگر دی یہ ہم نے فیڈنی کے اندر ایٹ کر دیا اور اس کو بھی اب ہم نے جلدی جلدی مکس کرنا ہے اور یہ جو ہے پھر ہم نے سلو فلیم سٹارٹ کر کے پھر اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو کوک ہونے رکھا ہے تو دیکھیں اس نے کس طریقے سے اپنا کلر بھی خوبصورت کر لیا اس کا ٹیکسچر بھی بڑا زبردست بن گیا ہے تو دو سے تین منٹ کے بعد ہم نے اپنے برنر کو آف کر دیا تھا اور فیڈنی کو ہم نے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اس کے بعد ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کیا ہے اور ڈش آؤٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہم نے اپنے فیڈنی کو کروسانٹ سے جو ہم نے بنائی تھی اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کیا ہے اس کے بعد ہم نے نٹ سے اس کو ڈیکوریٹ کر لیا ہے آپ یہ ٹیسٹی اور ایزی ریسپی جو ہم نے آپ کو کروسانٹ کی بتائی ہے فیڈنی کہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا